مانی رحیم میں ڈاکٹر محمد اکرام آج آپ کے سامنے ایک اور سپیشل کیس کے ساتھ میرے پاس بک ہے گوٹ بک کے لیے ہمارے ہسپیٹل میں آیا تو ہم اس کی کانسٹریشن کرنے لگے ہیں کانسٹریشن کی بیسیکلی آپ کو آؤٹلائن دیتا جلوں بیرہ تری میتھڈ یوز پور کانسٹریشن ان بکس آرگوز تو فرسٹ میتھڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے ایلاسٹریٹر میتھڈ اس میں ہم ایلاسٹریٹر کے ذریعے ایک ہماس ٹائپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سکراتم کی ایرد کے ایرد ہم ایک رپڑ بینڈ لگا جاتے ہیں اس سے بلڈ سپلائی چورڈ ٹیسٹیکل لکھ جاتی ہے اور ٹیسٹیز ڈرائی آف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے میتھڈ آف ایلاسٹریٹر سیکنڈ میتھڈ ہے ہمارے پاس جو یوز ہوتا ہے وہ بلڈیزو کانسٹریٹر ہے بلڈیزو کانسٹریٹر میتھڈ کے جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ لیس میتھڈ ہے اور ایزی ٹو یوز ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں جانور کو لوکلی زائلوکین الیسٹیزیا سپرمیٹک کارڈ جس کو ہم نے کرش کرنا ہوتا ہے اس کے اردگرد انفیوز کر دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ پہلے پھر بلڈیزو کے ذریعے سپرمیٹک کارڈ کو لوکیٹ کر کے اس کو کرش کرتے ہیں اور 15 to 20 سکر کرتے ہیں اس میتھڈ سے بھی جو یہ بکس ہیں وہ کانسٹریٹ ہو جاتے ہیں ہرڈ میتھڈ ہے وہ سرجری کا اوپن ہوتے ہیں اب ہم نے کانسٹریشن میں جو چیز بدل نظر رکھنی ہوتی ہے وہ یہ رکھنی ہوتی ہے کہ جانور کو ہم کانسٹریٹ بھی کر دیں اور اس کو جو ہے تکلیف بھی نہ ہو اس کے لئے ہم لوکل انیسٹیجیا یوز کرتے ہیں لوکل انیسٹیجیا دے کے جب سپرمیٹک کارڈ تو کرش کریں گے جانور کو پین بھی نہیں ہوگا اور جانور جو ہے کانسٹریٹ ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے مجھے یہ کے عنہ دین کے ساتھ میںaudی؟ یہ دین گھل گا یہ ساتھ پڑا ہے آہ آہ اچھا یہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنرانہ میری انگل نہ کریش کریں تو سالہ سو ہمیں اللہ تو ہمیں اللہ احساس ہمیں ملت ermین ہمیں ان اور چیزین کا استطاع أهل لے یہ پونک شائط ہے آپ کو ب다는 کیا